بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوک کرتے ہیں جی شروع تو فائنلی دوستو آج جو وہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دونوں گاڑیاں جو وہ لکڑیوں سے لوڈ ہو رہی ہیں ابھی ان کو لے جائے جائے گا شادی حال میں شادی حال کہاں پر ہے وہ گاڑوں میں میمن شادی حال تو وہاں پر شادی ہے میں ہو سکتا ہے نہیں جاؤں جلی نہیں کرتا وہاں پر جانے کا ہم باہر یہاں پنے گاہوں کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا بہت عرصہ جو وہ میں باہر رہا ہوں تو کافی عرصہ با رہنے کے بعد اب میرا دل باہر جانے کو یہاں تک کہ ہمارے اپنے شہر کل بھی میں نے میرا پیکج جو وہ ختم ہو گیا تھا اس کے لیے بھی میں نے اپنا دوسری رکے کو بیجا تھا وہ گیا تھا میرا پیکج کروانی تو ابھی اسی جگہ پر آکے بیٹھا ہوں جہاں پر روزانہ بیکٹ کے انٹرو دیتے ہیں مسجد کا کام جو وہ کل ادورہ رہ گیا تھا کیونکہ موٹر میں بھی مسئلہ ہے پانی جو آپ نے دیکھا تھا بہت کم دیتا ہے اور دوسرا مسئلہ جو اوپر سپیکر لگے ہوئے ہیں سپیکر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں سپیکر تو ان کا بھی پرابلم ہے ان کا مسئلہ یہ کہ ان کا یونٹ جو ہیں وہ پیچھے سے خراب ہو گئے ہیں ابھی وہ دونوں یونٹ جو وہ نئے لینے ہیں کیاچو سے اور اببو سے میں نے صبح مشہورہ کیا انہوں نے بولا کہ پرانے تو ویسے بھی خراب ہو جائیں گے ابھی بنائیں گے تو پھر سے خراب ہو جائیں گے اس لیے یہ ان کو چھوڑ دیں آپ یہ بنا کے آپ ایکسٹر اپنے پاس رکھ لیں ان کے لیے بھی دیتے ہیں لیتے ہیں دو نئے نئے یونٹ لے کے ان پر لگاتے ہیں کہ یہ موٹر کا جو کام ہے وہ ابھی بچڑت اتنا نہیں ہے بچڑت اتنا نہیں ہے ابھی صرف مسجد کے تین آزار پر پڑے ہوئے ہیں اور بتا ہے آپ کو یہ اثر شیطان دیکھو کیا کر رہے ہیں اندر کھائیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ پانی کے لیے پریشان تھا دوستو بہت پریشان ہوں صرف سپورٹ کریں مہربانی فرما کے سپورٹ کریں بہت پریشان کی وجہ سے پریشان ہوتے پڑایا جو انسان کے ضروریات ہے ابھی گھر میں اتنا بڑا فنکشن ہے میری اپنی سسٹر کی شادی ہے اور میرے چیب میں میری اپنی کمائی جو وہ جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی تھی میں دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے سٹری کرو کے کپڑے پیسے کتنے کمائے ہیں وہ تقریباً میرے پاس تھے ایک سو سٹیر پہ ایک سو سٹیر پہ چار دن کی کمائی تو میں دکھانا چاہتا تھا لیکن کل میرے پیکیج جو ختم ہو گیا تھا تو وہ پیسے جو میں نے پیکیج میں لگا دیئے پریشان ہو گیا بس دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے آج نکا کا پروگرام جو ہے وہ ہو گیا تھا کہ نکا آج ہی کروا لیا تھا مہمو علو نے ابو علو نے نکا کے مجھے ملے ہیں پندرہ سو روپے تو وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے جو ٹیبل بنایا تھا وہ ٹیبل بھی میں نے ادھار میں منویا تھا تقریباً چار آزار کا اس پر خرچایا تھا آپ چھوڑ دا آپ چھوڑ دا میں خود بند کر دوں گا تقریباً ٹیبل پہ جو ہے وہ چار آزار پے تک کا خرچایا تھا لیکن ایک روپیا بھی میں نے اپنا نہیں کیا ہزار پہ میں نے امی جان سے لیا تھے دو ہزار پہ میں نے مامو جان سے ادھار لیا تھے اور 5 سور پہ میں نے پڑھے پہے تھے اور دوسرا 5 سور پہ میں نے اپنے قزن سے لیا تھے اب یہ اسے کروں گا یہ جو پندرہ سور پہ میں ملے ہیں اس میں سے ہزار پہ دوں گا مامو جان کو اور 5 سور پہ جو میرے قزن کو دوں گا باقی امی جان کو اور مامو جان کو انشاء اللہ آدمے میں جو دو ہزار پی اور رہتے ہیں وہ انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم میرے لئے آسانی فرمائے کہیں نہ کہیں سو جگار کر کے ان کو بھی دوں گا سو جگار کر کے ان کو بھی دوں گا دو ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے موسیقی موسیقی تو فائنلی دوستو آج میرے ویلوگز جو ہیں وہ اتنا زیادہ شوٹ نہیں کیا ہے کیوں وجہ صرف یہ ہے کہ گاؤں میں جو ہے وہ پروگرام چل رہے تو شادی کی تقریب ہے اور سارے جو ہیں وہ اسی میں بزی ہیں تو مجھے ویلوگ بنانا بہت ابھی مشکل لگ رہا ہے آج کے دن صبح تو میں نے کچھ شوٹ جو ہیں وہ لے لی ہیں ابھی تقریباً چار کا ٹیم ہے آج مدرسے کی بھی چھوٹی تھی آج نہیں بنا پایا اس لیے کیوں ایک تو بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ زیادہ چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ہم پر ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ چل رہا ہے ٹیپ ریکارڈر کیوں چل رہا ہے شادی کی وجہ سے ابھی بھی دیکھیں وہ سامنے جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہیں آج جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ آگئے ہوں جہاں پہ عزیر بابا نے پہلے بھی عزیر بابا پہلے بھی ایک بلوگ بنا چکے ہیں تو وہیں پر میں آیا سوچا کہ آج کے بلوگ کا انڈ جو ہے وہ یہیں پر کریں آج موسم بھی ماشاء اللہ تھوڑا اچھا ہے لیکن دول زیادہ ہے لائٹ بھی ہے نہیں صرف مجھے ایک سوٹ کپڑے کا ملا تھا کپڑے پریس کرنے کا تو اسی وجہ سے سوچا آپ سے تھوڑے کپ شپ کرلوں کیونکہ آپ ہی میرے جو ہے وہ دوست ہیں میری فیملی ہیں میری فیملی کی طرح ہیں تو یہ جو ہے چاول کسر کا بھیج ہے تو یہ ابھی لگے گئے ہیں انشاء اللہ یہ تیار ہونے والی ہے جیسے تیار ہونے والی ہے پانی کے یہاں سے نکالے جائے گا نکال کے پھر اس کو ان زمینوں میں ہی لگایا جائے گا ان زمینوں میں ہی لگایا جائے گا پانی دیکھیں ابھی پانی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو اسے سوٹے ہیں اسی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے تو ابھی سامنے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں کھل ہے گاڑی وہ دیکھ رہے ہیں میری طرف کیا کر رہے ہیں تو فائنلی ابھی میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں تو دوستو اسی کے ساتھ اپنے بھائی علی خان نیمی کو دیجے کا اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ورحمت اللہ علیہ